اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طریقے سے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑے مزیدار سی چٹ پٹی سی لذید سی بریانی کی ریسی پی آج ہم جو بریانی بنائیں گے وہ چکن بریانی بنائیں گے بہت آسانی سے جٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو بنانا خاص طور پر وہ بگنرز جنہوں نے ابھی ابھی کوکنگ سٹارٹ کیا ہے وہ لوگ اس ریسی پی کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا جتنا یہ بننے میں ایزی اور سمپل ہے اتنا ہی یہ کھانی میں بھی لذیز اور مزیدار بنتی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی پی ضرور سے پسند آئے گی آپ اس کو ٹرائے کرنا اور کمیٹس کر کے بتانا کہ آپ کو آج کی ریسی پی کیسی لگی تو چلیے پھر دیری نہ کرتے ہوئے فٹا فٹ سے ریسی پی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں چکن بریانی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چکن کے اندر کچھ مسالوں کو ملا لیں گے میری نیٹ کر لیں گے یہاں پر ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے اور ایک کلو ہی ہم اس کے اندر چاول شامل کریں گے اگر آپ چاول کی کونٹیٹی تھوڑا کم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن چکن آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے اب چکن کے اندر ہم کچھ مسالے شامل کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کپ دہی لیا ہے یہ ڈال لیتے ہیں ایک ہم نے درمیانے سائز کی پیاز لیتی اس کو ہم نے سلائسیز میں کٹ کر لیا یہ شامل کر لیتے ہیں دو چمچے پیساوہ ادھرک لسن شامل کر رہے ہیں ایک چمچہ لال مرچ کا پودر شامل کر رہے ہیں ایک چمچہ دھنیا پودر شامل کر رہے ہیں آدھا چھوٹا چمچہ حلدی پودر شامل کر رہے ہیں ایک چمچہ نمک شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے چھے سے ساتھ بڑی والی ہری مرچے لیتے ہیں ان کو موٹا موٹا کٹ کر لیا یہ شامل کر لیتے ہیں آدھی گڑھی پودینی کی پتیاں لیے ہیں یہ شامل کر رہے ہیں اور آدھی گڑھی ہی ہم نے ہر دنیا کی پتیاں لیے ہیں یہ شامل کر رہے ہیں اب یہاں پر ہم دو تلیبی پیاز شامل کر رہے ہیں آدھا لیمن کا رض شامل کر رہے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس لیمن تھا وہ بڑا تھا اس لئے یہاں پر ہم آدھا ہی شامل کر رہے ہیں اگر چھوٹا لیمن ہو تو آپ پورا ایک شامل کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس تھوڑا زیادہ ٹائم ہو تو آپ زیادہ دیر بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایک سے دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں جتنی دیر رکھے رہیں گے اتنے ہی یہ مسالے مرگی کے اندر جزب ہوں گے اور فلیور بہت سبردست سا اور اچھا سا آئے گا لیکن یہاں پر ہم صرف آدھے گھنٹے کے لئے رکھیں گے اس میں بھی یہ اچھے سے مسالے مرگی میں جزب ہو جائیں گے مل جائیں گے یہ آپ دیکھ لیجئے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے کور کر کے اب یہاں پر ہم ڈیڑھ کپ تلیوی پیاس کا تیل شامل کر رہے ہیں یہ وہی تیل ہے جس کے اندر ہم نے پیاس کو تلاتا فرائی کیا تھا آدھا ہم اس وقت شامل کر رہے ہیں آدھا ہم نے بچا لیا یہ ہم چاملوں کو دم دیتے وقت شامل کریں گے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم کچھ گرم مسالے شامل کریں گے یہاں پر ہم نے دو سے تین تیز پتے لیے ہیں یہ ڈال رہے ہیں پندرہ سے بیس گول کالی میرچے چھے سے ساتھ لوں گے چھے ہری لائچی ہے دو بڑی لائچی ہے ایک چھوڑا ٹکڑا دارچینی کا ہے دو پادیان کے پھول ہے ایک چمچہ زیرہ ہے یہ شامل کر لیتے ہیں اب ہم اس کو دو سے تین مند اچھے سے تیل میں کڑکڑا لیں گے پھر اس کے بعد اس میں ہم میری نیٹ ہوئی بھی چکن شامل کریں گے گرم مسائلے اچھے سے تیل میں کڑکڑا چکے ہیں اب اس کے اندر ہم یہ میری نیٹڈ چکن شامل کر رہے ہیں اب یہاں پر ہم نے آدھا کپ پانی اس کے اندر ڈال کے اچھے سے اس کو کھنگال لیا یہ ڈال لیتے ہیں اب ہم نے گیز کو ہائے پر رکھ کر اس کی بہت اچھے سے بنائے کرنی ہے ہم نے اس کی اتنے اچھی سے بنائے کرنی ہے کہ اس میں ہم نے جو مسائلے بغیرہ ڈالے ہیں وہ اچھے سے بھون جائے اور اوئل اس کا ارے دہ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی بہت اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اور اس کے جتنے بھی مسائلے تھے وہ بھی اچھے سے بن چکے ہیں اور اوئل بھی اس کا سیپریٹ ہو چکا ہے بھرائے کرتے کرتے ہی ہمارا آدھا چکن تو کک ہو چکا ہے لیکن ہم نے اس کو ابھی تھوڑا سا اور گل آنا ہے اس لئے ہاں پر ہم ایک کپ کے برابر پانی شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کو کور کر کے چار سے پانچ منٹ کے لئے میڈیم گیس پر رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر چامل وغیرہ ڈالیں گے اور جب تک ہماری یہ چکن گل رہے ہم چاملوں کے لئے پانی رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم نے چاملوں کے لئے پانی رکھ دیا ہے چولے کے اوپر اب اس کے اندر ہم کچھ گرم مسالے شامل کریں گے جس سے کہ ہمارا جو چامل ہے وہ خوشبودار اور بہترین اور زبردست سا بنے گا یہاں پر ہم نے تین سے چار لونگ لی ہے دو ہری لائچی ہے ایک بڑی لائچی ہے ایک چھوڑا سا تکڑا دارچینی کا ہے ایک چمچہ زیرہ ہے ایک تیس پتہ ہے دو بادیان کے پھول ہے یہ شامل کر لیتے ہیں پانچ چمچے کے برابر یہاں پر ہم نمک شامل کر رہے ہیں نمک اب اپنے ٹیس کے ساپ سے کبھیا بڑھتی کر سکتے ہیں دو چمچے کیورا ووٹر ڈال رہے ہیں آدھا لیمن کا شامل کر رہے ہیں دو چمچے کوکنگ اویل ڈال رہے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے اوبال آنے تک پکائیں گے تین سے چار اچھے سے اوبال آ جائیں گے پھر اس میں ہم چامل شامل کریں گے اور جب تک ہم چکن دیکھ لیتے ہیں چکن کو رکھے ہوئے چار منٹ ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے بہت اچھے سے چکن ہمارا گل چکا ہے اب ہم نے چکن کو آدھا نکال لینا ہے اور آدھا ہم اسی کے اندر رہے دیں گے یہ ہم نے آدھا نکال لیا آپ دیکھ لیجئے ہم نے جو چکن نکالا ہے وہ پانی کے ساتھ نکالا ہے یعنی جو اس میں گریوی تھی شوروہ تھا اس کے ساتھ ہم نے اس کو نکالا ہے اور جو باقی کا یہ جو سالن ہے گریوی ہے وہ اس میں اسی طریقے سے رہنے دینی ہے اس سے جو ہمارا چامل ہے وہ نیچے سے لگے گا نہیں اتنی طریقے تو اس کے اندر ہونی چاہیے اور یہ تھوڑی سی طریقے ہم نے اس کے اندر بھی ڈال دی ہے اب ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اب ہم پانی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے چامل کے پانی میں اچھے سے اوبال آ چکا ہے اب اس کے درقے ہم چامل شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے پانچ کپ باسمتی رائس لیے ہیں ان کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اگر آپ کے پاس سیلا چامل ہو تو آپ اس کو دو گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیجئے گا اور اگر آپ کلو میں دیکھیں تو ایک کلو ہمارے پاس یہ چامل تھا اور اگر کپس میں دیکھیں تو پانچ کپ کے برابر ہمارے پاس یہ چامل ہے یہ ہم نے تمام ڈال دیئے اب ہم نے اس کو ستر فیصد پکانا ہے یعنی کہ تیس فیصد اس کو ہم کچھا رکھیں گے اور سیونٹی فیصد اس کو ہم پکائیں گے اب ہم اسے گھنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجیس چامل میں ابھی تھوڑی سی کسر باقی ہے ستر فیصد ہم نے اس کو گھنٹا لیا تیس فیصد ابھی یہ کچھا ہے یہ جب ہم چاملوں کو دم دیں گے اس وقت یہ کسر پوری ہو جائے گی اب ہم اس کو ڈال لیتے ہیں یہاں پر ہم نے تہے لگا رہی ہے یہ پہلی تہے لگ رہی ہے چامل ہم نے آدھے ڈال لے ہیں آدھے ہم اس وقت ڈالیں گے جب ہم ایک چکر کے تہے اور لگا لیں گے یہ ہم نے آدھے چامل اس میں ڈال دیئے اب یہ جو چکر ہے جو ہم نے نکالی تھی وہ ڈال لیتے ہیں تمام چکر ہم نے اس پر ڈال دی اب ہم نے ہرا مسالہ لیا ہے یہ ڈالیں گے یہاں پر ہم نے چھ سے ساتھ بڑی والی ہری ملچیں لیتی ہیں ان کو موٹا موٹا کٹ کر لیا دو درمینے سائز کے ہم نے ٹیماٹر لیا تھے ان کو سلائسز میں کٹ کر لیا ایک مٹھی کے برابر ہم نے ہرا دریئے کی پتیاں لیا ہے اور ایک مٹھی کے برابر ہم نے پودینے کی پتیاں لیا ہے دو درمینے سائز کی تلیوی پیاز ہے چھے سے ساتھ یہاں پر ہم نے آلو بخارے لیے ہیں یہ شامل کر لیتے ہیں یہ تمام ہرہ مسالہ اس کے پر ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم جو باقی کے بچے پر چاول ہیں وہ بھی اس کے پر ہم ڈال لیتے ہیں یہ تمام چاول جتنے بھی تھے تمام اس کے پر ہم نے ڈال دیا ہے اب یہاں پر ہم نے ایک چمچہ فوٹ کلر کے اندر دو چمچے کیورا ووٹر شامل کر لیا اور اچھے سے اس کو ہم نے میس کر لیا یہ ڈال لیتے ہیں اس سے جو ہمارا چاول ہے وہ زبردست سا کلر فل بنے گا اور بہت اچھا اس پر کلر آئے گا اب یہاں پر آدھا کپ کے برابر تلیبی پیاس کا تیل ہے یہ شامل کر رہے ہیں اب ہم نے چاملوں کو دم دینا ہے دم دینے کا طریقہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں شروع کے تین سے چار منٹ ہائی ہیٹ پر رکھئے گا پھر اس کے بعد گیس کو بلکل سلو کر دیجئے گا سلو گیس پر آپ اس کو دس سے بارہ منٹ پکائیے گا اب ہم اسے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے شروع کے تین سے چار منٹ اس کو ہائی گیس پر رکھیں گے جب آپ دیکھیں کہ چارہ طرف سے اچھے سے ہیٹ نکلنے لگی ہے بہاپ نکلنے لگی ہے تو آپ گیس کو سلو کر دیجئے گا یہ آپ دیکھ لیجئے بہترین سا زبردست سا ہمارا یہ چکن بریانی بن کے تیار ہوئی ہے آپ بھی اس کو اسی طریقے سے بنائیے گا بے حد لذیز اور مزیدار بنتی ہے یہ جب آپ اس کو ایک بار بنائیں گے دوبارہ بھی ضرور سے بنائیں گے اس وقت پورے کچن میں بہت اچھے سے اس کی میک پھیلی ہوئی ہے اتنی اچھی سے اس میں خوشبو آ رہی ہے امید کرتے ہوں آپ کے ریسیپی ضرور سے پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور سے کیا کیجئے اس سے ہمیں اچھا لگتا ہے موٹیویشن ملتا ہے اور ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے تو آپ ضرور سے ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے آج کی ریسیپی کیسی لگی اور آپ کی کوئی بھی فرمائش ہو تو وہ بھی بتائیے گا وہ بھی ہم ضرور سے پوری کریں گے اجازت دیجئے دعاو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ